کسان بھائیو پیڈ پروجیکٹ وینڈ روک انٹرنیشنل کی جانب سے اس تربیتی پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ملک پر میں کرونا کی وجہ سے ہونے والی صورتحال کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے تاکہ پیڈ پروجیکٹ کی جانب سے آپ کو سرخ مرچ کی فصل کی دیکھ پال کے لیے مفید مشوروں اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ سرخ مرچ کی ویلیو چین کی ترقی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ معلومات فرہم کرسکیں ہم مختلف ماہرین کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے تاکہ مخصوص موضوعات پر بھی آپ کی رہنمائی کی جا سکے مزید معلومات کے لیے آپ 03408443138 پر شام 3 سے 4 بجے فون بھی کرسکیں آج ہم لشکری سنڈی پر بات کریں گے لشکری سنڈی ایک اہم ضرر رسانگ کیڑا ہے اس کے حملے کی وجہ سے فصل کا بھاری نقصان ہوتا ہے اور پیداوار میں خوترخہ کمی واقع ہوتی ہے اس کا بچہ یعنی لاروہ چھوٹی انگلی کے سائز کا ہوتا ہے اس کی پوشت اور جسم کے سائیڈوں پر لائنے ہوتی ہیں اگر اس کے لاروے کو چھوا جائے تو یہ فوراں گلائی میں مڑتا ہے اور فصل سے نیچے گر جاتا ہے یہ کیڑا پتوں کی نچلی سطح پر انڈے دیتا ہے لاروے پتے، تنے اور مرچ کے فروٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں پتے پر حملے کی صورت میں پتے کے بڑے بڑے حصے غائب ہو جاتے ہیں شدید حملے کی صورت میں پتے کا تمام سبز حصہ غائب ہو جاتا ہے اور صرف رگے باقی بچ جاتی ہیں لشکری سنڈی کا حملہ مارچ سے نومبر تک جاری رہتا ہے انڈوں سے لاروے تین سے پانچ دن بعد نکلتے ہیں یہ لاروے دو سے تین ہفتے تک دکھائی دیتے ہیں اور فصل کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ لاروے زمین میں یا فصلوں کی باقیات میں چلے جاتے ہیں اور پھر پیوپے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ نیند کی حالت میں فروری تک رہتے ہیں پھر دوبارہ موسم متدل ہونے پر یہ بالغ مات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ گروپ لشکر کی شکل میں ایک کھیت میں حملہ کرنے کے بعد دوسرے کھیت کی طرف چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے ایسے لشکری سنڈی کہتے ہیں اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھیت کی تیاری کرتے وقت جڑی بوٹیوں اور متبادل پودوں کو مکمل ضائع کر دیں فصل کی برداشت یعنی کٹائی کے بعد فصل کے باقیات کو کھیت سے دور لے جا کر جلا دیا جائے کیمیائی کنٹرول کے لیے حملے کی صورت میں ایمامیکٹن بینزویٹ اور لیو فینورون کا سپری کیا جا سکتا ہے سپری کی مقدار ضرعی مہرین کے مشورے سے جو آپ کے فصل کا معاینہ کریں یا لیبل پر دی گئی ہدایات کے مطابق کریں کیمیائی زہروں کے استعمال کے دوران حفاظتی لباس پہنے اور لیبل پر دی گئی ہدایات جس میں وقت استعمال فصل کی کٹائی اور آخری سپری کے وقفے پر ضرور عمل کریں شکریہ